دوستو کراچی ٹی وی چینل میں خوش آمدید السلام علیکم اگر آپ نے ہمارا چینل کراچی ٹی وی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دے تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو بہ آسانی ملتے رہی سرگودھا کی تاریخ سرگودھا شہر کی بنیاد ایک انریز خاتون لیڈی ٹروپر نے 1903 میں رکھی سرگودھا شہر پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا اس کے بعد فیصل آباد اور سلام آباد دو شہر مزید ماسٹر پلان کے تحت آباد ہوئے ایک ہزار آٹھ سو ساٹھ کی بات ہے جہاں آج کل گول مسجد ہے وہاں ایک طالب ہوتا تھا اور طالب کو فارسی زبان مصر کہتے ہیں اس گول طالب کا مالک ایک ہندو سادھو تھا جس کا نام گودھا تھا اس وجہ سے اس نوع آباد شہر کا نام سر گودھا رکھا گیا پاکستان بننے کے بعد بھی اس جگہ کو گول کھو کہا جاتا رہا اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر بہت جلد آبادی بڑھتی گئی اپنی جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر بہت جلد آبادی بڑھتی گئی اسی اہمیت کو مدے نظر رکھتے ہوئے انریز حکومت نے یہاں پر ایک اسکری سطح کا ائرپورٹ بنایا ایک فوجی چھونی تعمیر کی ایک ہزار نو سو انچاس میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا جو ترقی کرتے کرتے بعد میں زلہ اور پھر دیویجنل ہے کواٹر بنا تقسیم پاکستان کے وقت قانون ساز اسیمبلی کی ایک نشست تھی جو مسلم لیگ کے امیدوار نواب سر محمد حیات قریشی نے جیتی تقسیم کے وقت یہ علاقہ مسلم لیگ کا گھر تصور کیا جاتا تھا ایک ہزار نو سو چھالیس کے انتخابات میں بابا اے قوم نے دو دفعہ سرگودھا کا دورہ کیا اہل سرگودھا کی آمدنی کا زیادہ انحصار ذری پیداوار پر ہے کنو، سنترہ، مسمی، فروٹر، بلڈ مالٹا، ریڈ بلڈ مالٹا اور گریف فروٹ کی پیداوار میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے چاول کی پیداوار میں گیارہ وانجب کی گینے کی پیداوار میں دنیا میں آٹھوے نمبر پر ہے دیگر ذری اجناس میں گندوں چنا جو باجرا مکعی سبزیاں امرود جامن آم بھی بکسرت کاشت کیا جاتے ہیں مشری فارم، گائے بکریوں اور بھینسوں کے فارم کے علاوہ کبوتر اور موروں کی افضائش نسل کے لیے الگ فارم ہیں دو انڈسٹریل ایڈیا ہیں سلانوالی میں لکری کا بہت امدہ کام ہوتا ہے جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اپنی ذری پیداوار کی وجہ سرگودھا کو کلیفورنیا آف پاکستان کہا جاتا نے میڈیا کی دنیا میں سرگودھا سے نو مقامی اخبار، تین قومی اخبار، دو ریڈیو چینل ترانوے اور ایف ایم چھانوے تین ٹی وی چینل انڈس نیوز، دھون ٹی وی اور رائل نیوز پانچ مہنامہ رسالے مزید دس پرائیوٹ ریڈیو چینل بھی کام کرتے ہیں تعلیمی مدان میں ایک یونیورسٹی، ایک میڈیکل کالیج، ایک لا کالیج، تین ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ اور عمومی تعلیم کے لیے پاکستان میں شراخاندگ اور سٹ فیصد جبکی سرگودھا کا لٹریسی ریٹ اسی فیصد کے قریب پہنچ چکا ہے صحت کے میڈان میں بھی اللہ کے فضل سے کسی سے پیچھے نہیں ہیں سیکنوں سرکاری اور غیر سرکاری ہسپتال دو تراما سنٹر شوکت خانم اور آغا خان کے کولیکشن سنٹر بھی کام کر رہے ہیں شہر کی بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ بازاروں میں ہر چیز کے بازار الگ الگ ہیں مثلاً کپڑے کتابیں جوتے برتن زیورات رن روغن لکلی سبزی فروٹ اور لوہے کے سامان کی مارکٹیں الگ الگ ہیں دینی تعلیم کے لیے بے شمار مدارس موجود ہیں پاک فوج کی ایک چونی ایک چیننگ سنٹر ایک ریماؤنٹ ڈپو پی اے ایف کا عالمی شہرت یافتہ مصحف میل بیس کرکٹ کا ایک انٹرنیشنل سٹیڈیم بھی موجود ہے اہل سرگودھا کو یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ ایک ہزار نو سو پیسٹ کی جنگ میں دشمن کی فضائیہ کے حملوں میں افواج پاکستان کا ساتھ دینے پر نشان استقلال اور صدارتی اوالڈ سے نوازہ گیا پاکستان میں یہ عزاز سرگودھا سیالکورٹ اور لاہور کے علاوہ کسی شہر کو حاصل نہیں ایک ہزار نو سو پیسٹ کی پاک بھارت جنگ میں شاندار کردار اور پاک فوج سے محبت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ چوکوں کے اکثر نام اسکری ہیں جیسے شاہین چوک غوری چوک بم چوک ٹینک چوک اور توپ چوک وغیرہ دنیا کا خوفناک جرنیل جس کی قابلیت کو پوری دنیا کے اسکری ماہرین تسلیم کرتے ہیں یعنی جنرل حمید گل کا تعلق بھی سرگودھا سے ہے پیسٹ کی جنگ میں دنیا کا حیرت انگیز مرکہ جس میں پاکستان کی ایک ہوا باز ایم ایم آلم نے صرف چونتیس سیکنڈ میں انڈیا کی پانچ جہازوں کو تکلوں اور شولوں میں تبدیل کیا وہ تاریخی مرکہ بھی سرگودھا کی سرزمین پر لڑا گیا روس افغان وار کے اہم کردار جنرل غلا محمد کندان کا تعلق بھی سرگودھا سے ہے زلا سرگودھا میں ساتھ تحصیلیں انسٹ ٹاؤن کمیٹی ایک سو اکسٹ یونین کانسلیں ہیں زلا سرگودھا کی آبادی ایک ہزار نو سو اٹھانوے کی مردم شمالی کے مطابقہ دو چھے چھے پانچ نو سات نو جبکہ شہر سرگودھا کی آبادی چار لاکھ اٹھاون ہزار چار سو چالیس افراد پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا گیارہ وار بڑا شہر ہے کیونکہ فیصل آباز سے چورانوے لاہور سے ایک سو بہتر جبکہ موٹروے سے ارتالیس کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے کل رغبہ پانچ ہزار آٹھ سو چوراسی مربع کلومیٹر ہے دریائے جہلم اور چناب کے درمیان ایک خوبصورت شہر ہے ایک چھوٹا سا پہالی سلسلہ کرانا بار جو اپنے کرش کے میار کی وجہ سے پنجاب بھر میں مشہور ہے نوے فیصد لوگوں کی زبان پنجابی دس کیسد اور دو جبکہ ہند کو پشتو پوٹوہاری کشمیری سرائی کی بولنے والے بھی موجود ہیں یہاں پر ایک ذری کالج اور بہترین نہری نظام ہے ذلا میں قومی اسمبلی کی پانچ اور صوبائی اسمبلی کی دس نشستیں ہیں موتروے کی پانچ انٹرچینجز ذلا بھر کو لنک کرتی ہیں سرگودھا کی چند اہم شخصیات ملنگی اصل نام احمد خان تھا انگریز حکومت میں حریت پسندوں کی قیادت کی اور لگتار چھبیس سال تک انگریز حکومت کا عام حرام کیے رکھا آپ کا یہ نعرہ بہت مشہور ہوا تھا کہ دن نوراج فرنگی دی تی رات نوراج ملنگی دی فتح خان بلوچ آپ انگریز حکومت کے دوران شاپور ساہیوار اور خوشاب کے علاقے پر مشتمل ایک آزاد ریاست کے حکمران تھے آپ کی زندگی میں انگریز اس خطے پر قابض نہیں ہو سکا مفتی محمد شفی صاحب سے راج العلوم آپ سرگودھا کی سرزمین پر آزاد وطن اور مسلم لیگ کی پہلی آواز تھے انتہائی ندر اور بیباک رہنما تھے خاجہ زیاودین سیالوی آپ کی انگریز حکومت کی مخالفت اور آزادی کی جدوجہد تاریخ کا ایک سو نہراباب ہے آپ انگریز کے باغی تصور کیے جاتے تھے اپنے تحریک ترک موالات تحریک خلافت میں بھرپور کردار ادا کیا خاجہ قمر الدین سیالوی اپنے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا آپ مسلم لیگ کے صوبائی رہنما تھے اپنے آزادی کے بعد تحریک ختم نبوہ تحریک نظام مصطفیٰ میں قائدانہ کردار ادا کیا امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ